بسم اللہ الرحمن الرحیم حق کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا اور تمام عمر متنازہ شخصیت کے طور پر ہی جانے پہچانے جاتے رہے جوش نے شاعری کا آغاز تمام شاعروں کی طرح غزل سے ہی کیا اور دبستان لکھنو کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نہایت شستہ اور خوبصورت اندہ زبان استعمال کر کے مضامین غزل میں جذبات و فطرت کے اناثر شامل کیے اور آپ کی غزل عشق و محبت کی بہترین داستانے لیے ہوئے کاری کو متاثر کرنے لگے حسن کی کرشمہ سازیوں نے آپ کی شاعری کو چار چان لگا دیا غزل کے ساتھ ساتھ جوش کی نظمیں آپ کی فنکارانہ مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر سلیم نے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ جوش کی نظمیں الفاظ کے آپ شاعر ہیں تو غلط نہ ہوگا چنانچہ جوش ملی آبادی کا کلام صحیح معنوں میں ان کے تخلص کی نمائندی کرتا ہے اور ان کی جو نظم آپ کے سلیبس میں شامل ہے حسن اور مزدوری اس کے دو تین اشار میں پہلے پڑھتی ہوں پھر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم ہوگی کہتے ہیں کہ ایک دو شیزار سڑک پر دھوپ میں ہے بے قرار چوڑیاں بجتی ہیں کنکر کوٹتے بار بار چوڑیوں کے ساتھ میں یہ شور ہے کیسا بھرا آنکھ میں آنسو بنی جاتی ہیں جس کی ہر صدا گرد ہے رکسار پر لکسے ذلفیں اٹی ہیں غاق سے نازکی بل کھا رہی ہیں دیدائے غمناک سے اوف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دھوان آہ افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان غم کے بادل خاطرے نازک پہ ہیں چھائے ہوئے آرز رنگین ہیں یا دو پھول مرجائے ہوئے اس میں ایک جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دو شیزہ ہے یا اس کو ایک لڑکی کہنا چاہیے جو کہ مزدوری کر رہی ہے اور سڑک کے کنارے بیٹھی جیسے کہ مزدور روڑی کوٹنے کا کام کرتے ہیں یا کوئی میند مزدوری کا اور کام کرتے ہیں تو یہ بھی انہی میں شامل ہے اور عام طور پر عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتی اور جب جوش ملی آبادی نے اسی اس طرح کے کام کرتے دیکھا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوا ہے اور وہ اس کو اس میں اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک لڑکی چڑک کے کنارے بیٹھی جو روڑی کوٹ رہی ہے اس کے جو چوڑیاں اس نے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہیں اس کی چند چند سے عجیب سی آواز پیدا ہو رہی ہے اور یہ دکھی ہیں کیونکہ اس کے چہرہ بھی اس کے خوبصورت چہرہ بھی جو ہے نا وہ بھی خاک سے اٹھا ہوا ہے اس کے بال بھی خاک سے اٹھے ہوئے ہیں پر سینہ اس کو آیا ہوا ہے یعنی اس کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا قصور نہیں ہے یہ تو حکومت کا قصور ہوتا ہے کہ جو کسی کی محنت و مزدوری جو کہ کسی نان و نفکے کی ذمہ دار ہوتی ہے جوش ملی آبادی اس نظم میں اس نوجوان بچی کے ہاتھوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ مزدوری کو موضوع بناتے ہوئے کہ یہ نظم معاشرے پر ایک توانچہ ہے اور کہتے ہیں کہ سڑک کی کنارے جو جوان سال لڑکی پتھر کوٹ رہی ہے وہ اصل میں اس کی چوڑیاں بار بار کھنکتی ہوئی ان کو تکلیف پہنچا رہی ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کا سراپا اور اس کا عمل ایک ہم آہنگی کیفیت کے ساتھ بیان کیا جیسے اس کے بالوں پر پڑی مٹی اور اس کے گالوں پر پڑی مٹی اور اینٹیں کوٹنے کی ایک صدا اور غم میں ڈوبی ہوئی ہے مزید فرماتے ہیں کہ اس جوان سال دوشیدہ کی جوانی انہی پتھروں کو کوٹتے ہوئے بیٹ رہی ہے دوسری طرف سورج کی گرمی اس کی آنکھوں کی چمک کو دندلا رہی ہے اور کم امری پتھر کوٹنا کیا رہ جائے گا پیچھے بلکل اسی طرح ہے جیسے بادلوں کے پیچھے چاند چپا ہوا ہوتا ہے یہی ان کو سورہ جوش ملی آبادی اس کم سن دوشیدہ کی داستان بیان کرتے ہوئے اپنے جدبات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہتے ہیں میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے کہ میں ہندوستان یا ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ متحدہ ہندوستان یا ایشیا کے ممالک یا پاکستان میں بے بسی پر گربت کی بے بسی پر آنسو بہا رہے ہیں اور اس نظم میں وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو سوالات میں حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے وقت کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ گربت سے مجبور ہو کر پتھر کٹے گی کٹے گی اور اس دن دن رات افسوس ساد افسوس کہ وہ گردن جس پر پھولوں کے ہار ہونے چاہیے وہ گردن فکریں معاش سے جھک جائے اے ظلم کرنے والے آسمان آسمان اس کے خوشیوں کے دن تو نے کدھر گئے اس کے خوشیوں کے دن کہاں گئے افسوس ہے کہ نازک جان کو مزدوری کے لئے مادہ کیا گیا ہے اور اس کی قدرت وہ ہاتھ جس کے اوپر مہندی لگنی چاہیے تھی وہ پتھر کوٹ رہے ہیں جس کے گالوں پر مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رنگ آنا چاہیے تھا وہ اب اس وقت مٹی سے بھرے ہوئے ہیں سنانچہ جن آنکھوں میں کاجل ہونا چاہیے تھا وہ بھی پلکوں کو گرد اور دھول سے وہ اٹے ہوئے ہیں اے ظالم آسمان آسمان سے شکوا کر رہے ہیں کہ یہ بچیاں جنہیں اللہ نے خوشی کے لئے پیدا کیا ہے جن کے ہونٹ مسکرانے کے لئے ہیں بنائے گئے تھے کیا یہ اس ظلم اور اس پریشانی کے لئے ترستے اور مردنی کی حالت میں روتے ہوئے گزر جائیں جوشملی آبادی اسی پوری نظم میں اس لڑکی کو لے کے تو پھر حالات کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اپنی جو حکومتیں ہیں ان سے استدا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کیا دولت کے ایک زمانہ تھا کہ جب یہاں پر دولت کے امبار ہوتے تھے اور لگتا تھا جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہے اور تیرا جو باغ تھا خوشیوں سے برا ہوا وہ جہنم کا نمونہ بن گیا ہے کیونکہ اس دھرتی پر اس زمین پر خوشی کو کسی کی نظر کھا گئی ہے تیرے ماتھے کا ٹیکہ اور وہ ستاروں کی محفل سب کچھ کسی خطرناک بات کی نظر ہو گئی ہے اور جو ہندوستان کے نحوست کے سائے ہیں وہ کس طرح یہ دور ہوں گے کیونکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو جاگیردار ہیں انہیں اپنے اپنے تجوریاں برنے سے گرض ہے اپنے خاندانوں کو سوارنے سے گرض ہے انہیں غریب گروہ لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور یہ ایک مسلے بہشت جو ایک ملک ہوتا تھا وہ اب ایک جھنم بن گیا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کب تک یہ افت معاب اور تقدس وفا کی وفادار دیویوں کو ان جیسے وحشی اور حوث کا نشانہ بنانے والے لوگوں کے سامنے ڈالا جاتا رہے گا اب تو سنف نازق کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے ان کو بھوک افلاس اور غلامی کے زنجیروں سے آزاد کرنا چاہیے اور اپنے ماتھے کا ٹیکر ہاتھوں میں کنگل بنا کے رکھنے چاہیے اور ان کا مطلب یہی ہے کہ یہ تو حکومتوں کے بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے نان و نفقہ ان کی رہائش کا خیال کریں اور عورتیں اگر مزدوری کریں بھی تو اس طرح کی کریں جو ان کے اس اپنی صحت اور اپنی جسمانی طاقت کے مطابق ہو جو سڑکوں پر کوٹنے کی وجہ ہے گھروں میں کام کر لیں یعنی جو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی کام تو ساری دنیا کرتی ہے لیکن ذرا ایسا کام جو کہ عورتوں کے مطابق ہو وہ کریں اس میں شاعر نے حکومت کو بھی ساتھ دلائے ہیں معاشرے کی بیجیسی کا بھی ساتھ دلائے ہیں اور اس بچی بچوں کے سڑک کے کڈھارے سڑک کوٹ رہی ہے اس کو حسن اور مزدوری کے نام سے لے کر اس کو اس طرح ایک پیراگراف کی سورت میں گزل کی روانی بے حد خوبصورت ہے الفاظ کی روانی بہت زیادہ ہے جیسے کہ دریاء بہر ہے اتنے اچھے الفاظ میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اور آپ بھی اسی طرح سے اس کا یہ اخلاصے کی صورت میں اس کے تشریح آپ کریں گے کیونکہ دونوں کے الگ الگ بند کی جو تشریح ہوگی اس کا آپس میں منسلک ہے نظم کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ شروع سے آخرتہ کے ایک ہی ان طرح سے منسلک ہوتی ہے اور آپ اس شائر کے حالات کے ساتھ ملا کر اس کا آپ سوال تیار کریں تو یہ آپ کا بہت اچھا سوال تیار ہو جائے گا اور دوسرے بچوں کو ساتھ بھی شیئر کریں اور نیکسٹ جو نظم ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ پیش کی جائے انشاءاللہ